مسیح اسو کے نام میں آپ کی سلامتی ہو موسم آج کافی سرد ہے اور میں آپ کے ساتھ موجود ہوں ڈیلی ڈیووشنل تھوٹ کے ساتھ اور آج کا جو ہمارا خیال ہے جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ خداوند ہر چیز کی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی کتاب اور اس کا باروہ باپ اور اس کی پہلی اور دوسری آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ میں سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تُو باعث سے برکت ہو ہماری زندگیوں میں بڑی تبدیلیوں کی ابتدا ہماری اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور خداوند کے پا کلام میں بھی جب ہم پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو ہمیں خداوند کے کلام میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ خداوند نے جن لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا وہ سب معمولی لوگ تھے کوئی بہت بڑے بڑے لوگ نہیں بلکہ عام لوگ تھے اور ان لوگوں کو خداوند نے اپنی الہی ذمہ داری بخشی اگر ہم ابراہم پر غور کریں تو ابراہم ایک معمولی شخص تھا جس کو خداوند نے چن لیا اور ایک بڑے اپنے مقصد کے لیے ایک بڑی قوم بنانے کے لیے اسے چنا اور خداوند نے اسے کہا کہ تُو میرا حکمان تو میں تجھے برکت دوں گا اور اگر ہم مقصد مریم پر غور کریں تو اور بھی بہت ساری کمواری لڑکیاں اس جگہ پر موجود تھی لیکن خداوند نے اسے چنا وجہ کیا تھی وجہ یہ کہ انہوں نے خداوند کے حکم کو مانا ابراہم نے حکم کو مانا اور اپنے باپ کے گھر میں سے نکل گیا اور مقصد مریم نے بھی کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں میرے لیے تیرے کال کی موافق ہو خداوند جب ہماری زندگی کے اندر نئے کاموں کی شروعات کرتا ہے تو کام کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے خداوند اپنی مرضی قوم پر ظاہر ضرور کرتا ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں جان سکیں سو اگر ہم اپنی زندگی میں بڑی برکتوں کا اصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند کے حضور میں آنا پڑے گا خداوند آج اس خیال کی وسیرہ سے آپ کو برکت بخشے آمین